بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز امید ہے آپ ٹیلیا سے ہوں گے ویورز آج ریسٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوا ہے تواکیما باربیکیو سٹائل ویورز آج ہم تواکیما باربیکیو سٹائل بہت ڈیفرنٹ طریقے سے بنائیں گے ویورز اس کے لئے میں نے یہاں پہ تقریباً آدھا کلو کیما لیا تھا بیف کا اس میں میں نے چھے سے ساتھ سبز مرچے ایک درمیانی پیاز اور تماتر چوب کر کے وہ بھی ڈال دیا تھا تھوڑا سا نمک بھی میں نے مکس کر دیا تھا اور ساتھ نے ایک انڈا بھی اچھے طریقے سے مکس کر دیا تھا کیونکہ اس کو تقریباً تین سے چار گھنٹے کے لئے یہ تمام چیزیں مکس کر کے تین سے چار گھنٹے کے لئے اس کو فریزر میں رکھنا پڑتا ہے تاکہ تمام مثال اس میں پہنیٹریٹ ہو جائے اور اچھی طرح اس کو مکس کرنا پڑتا تمام مثال اس میں پہنیٹریٹ ہو گیا اب ہم اس کو توے کے اوپر ہی پکائیں گے یہاں پہ میں نے ایک توا لیا اس کو گرم کر لیا اب میں اس میں تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون میں یہاں پہ کوئی استعمال پونگی آپ چاہیں تو آپ گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں ساتھ میں اب میں اس میں اتراک لیسن کا پیس ڈال دیں تاکہ اس کو ڈال کریں ہلطا سے اس کو پھرائی کر لیں زندگ پہ یہاں خود کو آنا شروع ہو جا ہے اب چرت میں اس میں خled کا ڈال دیں گے اس circumstance میں اس میں hinterظر کریں اور اس کو دو اینکانے کے لئے فائع کریں میکس کریں میں اس میں ہاپ ٹی سپون ہے میں اس میں رچیلی پاورد آ دوں گی اس کے ساتھ ہلکی ہی میں میکس ہے نمک پہلے سے ہم نے اس میں ڈالا اوہر ویورز اچھے طریقے سے میکس کر کے پکائیں گے ہم نے اس میں پانی کا بھی استعمال کروں گی تاکہ جو کیما ہے تقریبا ہم یہاں پہ پانی کا استعمال کریں generation نمک ہم نے اچھے طریقے سے اچھے طریقے سے پک اٹھے گھلے اور اس میں میں ہلک کر دوں گی setھیں سے مڈ کبھ انٹ dobھنوں پانچ مینٹ کے لیے توہر ہمیں اچھے طریقے سے پک ہو جائے 5 مینٹ ہو چکے ہیں اب میں اس کا لیٹ جائے ہلا دیں اب اس کو دیکھیں پانی بھی سوپ چکا ہے اب یہ تقریبا بھوننے کی قریب ہے اور اس کو میں دو چند چند کے ساتھ اچھے طریقے سے مکس کروں گی پچھے طریقے سے بھوننا ہے ساتھ میں بھی اس میں ایوان چھے ساتھ میں بھی اس میں 2 ٹیبل سپونجیں میں اس میں دہی بھی تھانکے ڈال ہوں تاکہ اس کا بوفر کی چک پٹا سا مزے کا فلیور اس کو دہی کے اندر ہی ہم اچھے طریقے سے جائے بھونیں گے دیکھیں دیکھیں تقریباً ہمارا بھون چکا ہے اب یہ ساتھ میں چھوڑنا شروع کر دیں دیکھیں سائڈوں سے نکلنا شروع ہو گیا اس میں ہمارا کیمہ تقریباً تیار ہو چکا ہے اب اس کو ساتھ ساتھ بھوننے کے ساتھ میں ایک سائڈ پہ ہمیں کوئلا رہ دوں گی اس کو سٹیم دینے کے لئے کوئلے کی ایک سائڈ پہ ہم کوئلا رہ رہے ہیں ایک سائڈ پہ ہم کوئلا رہ دیں اس کو سٹیم دینے کے لئے اس کو سٹیم دینے ہمارا ٹیمہ ریڈی ہو چکا ہے اب تقریباً اس میں جائے میں خورا سو جائے لیمن چوز جوز تقریباً ہاف ٹی سپون میں اس میں رالوں ہی تاکہ بہت ہی مزے کا فلیور اس کو مکس کریں گے ساپیوں میں بھی ہے ساپیوں میں بھی ہے پھورا ساپیوں میں بھی ہے ہر دنیا ڈالوں گی کیونکہ ہری میشن پھرے سے ہی گار گئی اور ساپیوں میں بھی ایک گرم مسالہ ہاپ ٹی سپون وہاں سپنکل کریں گے اس کو بھی بھیس کریں گے جب تک ہمارا کوئلا گرم ہوتا ہے تب تک ہم اس کے نیچے جنکی بھی بند کر دیں گے کیونکہ ہمارا کھیمت جو ہے رڈی ہو چکا ہے اور اس کو ڈھاپ دیں گے دیکھیں ہمارا کوئلا گرم ہو گیا ہے رڈی ہو گیا اب میں نے یہ کوئل پیپر کی اس طرح کی کوٹوری بنا لیے اور یہ کوئل پیپر کی کوٹوری جو ہے ہمیں دے رکھیں گے میڈ میں ساتھ میں چاہیے ہمیں اسی کوٹوری کہنا ہمیں کوئلے ڈال دیں گے اور تھوڑا سا جو ہے ایک سے دو کترے جو ہے ہم اس کے پر اوئل کا ڈالیں گے اور اس کو ڈھاپ دیں گے اپنے اس کو سٹیم دیں گے ایک منٹ سے زیادہ دیں گے تو یہ کروا بھی ہو جاتا ہے اس لئے آپ نے صرف ایک منٹ اس کو کوئلے کی سٹیم دیں گے ایک منٹ بعد ہم کوئلہ نکال لیں گے ایک منٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے اب ہم کوئلہ نکال لیں گے ویورز اب کوئلہ نکال لیں گے اب ہم اس کو ڈی شاوٹ کر لیں گے ویورز یہ تھی آج کے ہماری کیمہ توا باربیکیو سٹائل ریسپی امید ہے آپ کو بہت پسند آیا ہوگا ویورز یہ بہت ہی مزے کا چٹ پٹا بنتا ہے آپ بھی گھر میں بنائیں ویورز اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں فیملی میمبرز میں فرنڈز میں اینڈ بیل کا ایکن لازمان پریس کیجئے گا نیکس ویڈیو کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ